مکہ منتری پشکر زنگ دھامی نے کہا ہے کہ راجمی جن سانکھے کی یہ بدلہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں جو بھی سندگد لوگ ہیں ان کا ستیاپن ابھیان چلایا جا رہا ہے آج سچی والے میں پترکاروں سے باتچیت نے انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ لوگ اگر جانچ میں کچھ بھی گڑھ بڑی کرتے پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو ڈیموگریفی چینج ہوئی ہے اور جو بھی اس پرکار کے آسندگد لوگ اور جو کہیں نہ کہیں کسی پرکار سے سندگی پیدا کرتے ہیں ان کے لئے یہاں پھر ویڈیفیکیشن ڈرائیب تیجی سے چلائی جا رہی ہے ایک بار چلائی گئی تھی پھر سے دوبارہ چلائی جا رہی ہے اور سارے ویڈیفیکیشن کیے جا رہے ہیں کوئی بھی اگر سندگی پایا جاتا ہے سندگی جس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی پوری جاک ہوگی اور جاک میں کہیں بھی پایا جانے پر سخت کاروائی بھی ہوگی مکہ منتری نے کہا کہ لف جہاد کے معاملوں میں سرکار سخت ہے پہلے ہی کاروائی کی نردیش دیئے گئے ہیں اور جلد ہی سمبند میں پولیس ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ لف جہاد جیسا کام سوچی سمجھی ساجش کے تحت ہو سکتے ہیں سرکار کی اس پر پہنی نظر ہے لف جہاد کے جو معاملے آئے ہیں اس پر بھی ہم نے شکتی سے جو ہے اس کی جانت شکتی سے اس پر کاروائی اس کے لئے پہلے ہی کہا ہے اور آج اس پر ہم نے ایک بڑی بیٹھک بھی ڈی جی پی پولیس دیکھئے یہ نشت روپ سے اس کے اندر بہت بڑا کوئی نہ کوئی میں کہوں کہ یہ ایک ساجیس ہے یا بہت سوچی سمجھی ڈن نیتی ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے لیکن اتراکھنڈ میں اب سبھی لوگ اس میں جاگروپ بھی ہوئے ہیں اور سٹار بیٹھ پر اب سکتی سے کام کرے گی